جان اپیسوڈ 15, 16 and teaser 17 کیا عزیز اپنی بہن سے رشتہ لے جانے کی بات کر رہا ہے؟ کیا نرگست اتنی بے وکوف ہے کہ وہ ایک شادی شدہ دو بچوں کی ماں کا رشتہ لے کر پہنچ جائے جس کو ابھی تک طلاق بھی نہیں ہوئی؟ کیا کہکشان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ملاقاتیں بس ماضی کا حصہ تھی؟ عزیز نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے اور بہن کو بتا دیا کہ کل بھی شرمین تھی آج بھی وہی ہے دل میں عزیز کو لگ رہا ہے کہ شرمین کو طلاق ہو جائے گی تو وہ اکیلی اور دکھی ہو جائے گی ایسے میں اسے عزیز کی ضرورت ہوگی شادی سے انکار بھی اسی لیے کہ شرمین کی دیکھ پھال کرنا اس کی نئی نویلی دھلنکے ہوتے تو ممکن ہی نہیں عزیز کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر شرمین کو اپنا لے لیکن پل حال ایسا نہیں اور نہ ہی وہ رشتے کی بات کرنے نرگس کو بھیج رہا ہے ابھی عزیز کا کنسرن صرف یہ ہے کہ شرمین سیٹل ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اس کے لیے اسے دھکے نہ کھانے پڑے بلکہ عزیز کی مدد سے وہ ایک اچھی جگہ جوب پر لگ جائے آخر عزیز ایم پی اے ہے عزیز شرمین پر مسلط نہیں ہونا چاہتا بلکہ ایک دوست کی طرح مدد کر رہا ہے اسے سمجھ آ چکی ہے کہ شرمین ٹوٹ چکی ہے وہ اسے وقت دے گا پھر اگر طلاق کے بعد حالات ایسے لگتے ہیں کہ شرمین شادی کے لیے مان جائے تو عزیز منگیتر کو خیر آباد کہہ کر شادی بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ابھی فی الحال ممکن نہیں تو نرگس جا کر جوب بغیرہ کی ہی بات کرے گی دوسری طرف اتنان نے بھی طلاق اس لیے نہیں دی کہ شرمین طلاق کے بعد کیا فتح عزیز سے شادی کر لے اتنان ایسا نہیں چاہتا اسے بچوں کی ماں اور ہاؤس کی پر واپس چاہیے اس لیے وہ طلاق نہیں دے رہا پھر اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ شرمین ایسی ویسی لڑکی نہیں وہ عزیز کی خاطر یہ سب نہیں کر رہی بلکہ اتنان کی اپنی حرکتیں ہیں جن سے یہ سب ہوا اب بہت سی چیزوں کی کلیارٹی مل گئی اتنان کی بدسلو کی حتیٰ کے مار پیٹ یہ آقا اور غلام جیسا تعلق تھا کچھ بیویاں یہ تعلق نبھا رہی ہیں ایون شرمین کی بہن ہینا بھی اب ہینا کا بھی دل بغاوت پر آمادہ ہو رہا ہے اسے اچھی طرح بغیر کہے شرمین کی سب بات سمجھ میں آگئی ہے قدم قدم پر زلیل ہوتے بلاخر شرمین نے سٹین لے لیا اب سکول میں جوب بھی کر لی کیونکہ اس نے سیٹل ہو کر بچے لانے ہیں واپس دیکھتے ہیں شرمین کامیاب ہوتی ہے یا نہیں پھپو نے بہت سمجھایا لیکن شرمین سمجھنے کو تیار نہیں ماں باپ بھی سمجھانے آئیں گے نند بھی آئی لیکن سب بیکار اب کہکشان کی طرف آتے ہیں کہکشان کا دکھایا کہ رشتہ پکا ہو گیا تو کیا اس کے بعد ادنان کی کہکشان سے کبھی بات نہیں ہوئی کیا شادی بھی کر لی تھی اصل کوکی نے جا صرف رشتہ ہی ہوا تھا زیادہ چانسز تو یہ ہے کہ کہکشان نے شادی نہیں کی وہ آج تک ادنان سے کیا وعدہ نبھا رہی تھی پھر ادنان کی طرف سے پروگرس نہ دیکھ کر اسے شرمین کو سب بتانا پڑا دوسرا آپشن جے بھی ہے کہ شادی ہوئی لیکن بہت شارٹ ٹائم سپین تک رہی اور کہکشان ترکی آگئی ادنان کا اتا پتا تو اس کے پاس ہوگا سو وہ پہنچ بھی گئی لیکن ادنان کو مگن اور خوشباش دیکھ کر دل جل گیا ہو شرمین کو راستے سے ہٹایا تھرڈ آپشن جے ہے کہ کہکشان شادی کیے بغیر یا شادی سے پارغ ہو کر بہت عرصے سے ترکی میں تھی اور ادنان اور کہکشان ملتے بھی تھے تھرڈ آپشن کلوزٹی ریالیٹی لگ رہی ہے ادنان شرمین کو طلاق دینے میں بھی ٹالمٹول کر رہا ہے کہکشان نے انڈائریکٹ شرمین سے بات کی ادنان آنے والے دنوں میں کہکشان سے رابطہ کرتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ ادنان کی بیٹی کی کڑی نظر ہے باپ پر لاسٹ ریویو میں ہم آپ کو آل ریڈی بتا چکی ہیں کہ ہمنا کو ماں ٹھیک اور باپ غلط لگ رہا ہے اس اپیسوڈ میں کافی کلیر بھی ہوئی یہ بات وہ جلد باپ کا ماضی جان جائے گی اور ماں کے پاس آ جائے گی دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ مل کر ڈراما سیریل پہچان ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ بھی اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ککی طلاق لے لے گی کیا ادنان اور ککی کا پیچ اپ ہو جائے گا کہکیشان کی سٹوری آپ کو کیا لگ رہی ہے یہ سب باتیں آپ سے ڈسکس کرنا ہمیں اچھا لگے گا ملتے ہیں دوبارہ